تو یہ دیا دین میرے حضور میں یہ عزت دی یوتامہ کو جس کو دھکے دیے جاتے تھے اس کو سینے سے چمٹ آیا اللہ اکبر اور اس کو پیار دیا اس کو محبت دی یہاں تک کہا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے ظہار ملاتفت نہ کرنا اس کو باپ یاد آ جائے گا یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو نام لے کے پکارنا بیٹا کہہ کے لے پکارنا یہ گھر جا کے شوق پورا کر لینا لیکن یتیم کے سامنے یہ نہیں کرنا بیوہ کے سامنے اپنے بیوی سے ظہار محبت نہیں کرنا یہاں تک فرمائے اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دینا یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لینا اور شربے کی پیالی ہمسائیوں کے گھر بھی بیج دینا اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکانا جب غریب کے بچے سو چکے وہ زد کر بیٹھے اور غریب وہ زد پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بلکتے ہوئے بچوں کے آسوں کون پوچھے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو صلاح دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے تو ہمارا دین ہمیں احساس دیتا ہے ہمیں فکر مندی دیتا ہے لوگوں کے ساتھ محبت شفقت ملاتفت بہمی رب ایک دوسرے کے ساتھ احساس یہ ہمارا دین اتنا مٹھا دین اتنا دل آویز دین اتنا ہمدرد دین کائنات پہ کوئی نہیں آیا جو میرے حضور لے کر آئے یتیم ہو کے یتیم پرور ہیں زمانے کو اپنی آغوش رحمت میں سمیٹ لیا دنیا کو بتایا زندگی کے ڈھب کیا ہوتے ہیں جینے کے اسلوب کیا ہوتے ہیں تو صاحب آج میں اور آپ حضور کے ملات کے لیے اگر آج یہاں جمع ہوئے ہیں تو ہمیں یہ عظم کر کے اٹھنا ہوگا کہ جس آقا نے ہمیں اتنا ستھرا اتنا پاکیزہ اتنا دل آویز دین دیا تو اس دین کو ہم اپنی روحوں میں جذب کریں گے صرف گلے سے اوپر اوپر نہیں ہمارا دین ہماری زبان پر نہیں ہے ہماری روح تک اترنا چاہیے ہمارا دین جو ہے وہ صرف کلم اور کاغذ سے کتابوں پر لکھا ہوا کوئی صحیفہ نہیں ہے بلکہ ایک مجسم پیکر کی شکل کے اندر ہم چلتے پھرتے اسلام کی عملی تصویر نظر آئیں میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے صاحب مسلمان ہوتے ہیں یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام ہوتے ہیں فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے تمہاری وضاقتہ طرز زندگی انداز معاشرت طریق حیات تمہارا وعدہ تمہاری گفتگو انداز تکلم تمہارا کاروبار ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آرہے ہو لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آرہا اور میں کہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ لوگ ہمیں دور سے دیکھیں تو کہیں یار کیسا مسلمان ہے کیا دلاویز مسلمان ہے لیکن جب کسی کے نیڑے ہوں تو پھر بھی ہم مسلمان دکھائیں یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کے قریب ہوں رشتہ داری کرنے کسی سے کاروبار کرے تو پھر اسے پتا چلے یہ دور دور سے تو بڑا اچھا مسلمان لگتا تھا قریب آئے تو یہ کیسا نکلا وہ کیا کسی نے کہا نا کہ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھوکے دیکھا تو ہاتھ جل گئے تو یہ تو نہیں ہے کہ دور دور سے آپ اچھے مسلمان نظر آئیں وزہ کتا بھی اچھی ہو داڑی کا سائز بھی پورا ہو پگڑی بھی دل آویز ہو جبہ بھی بہت اچھا نکھرا ہوا مصفہ ہو اور باقی بھی ہاتھ میں تسبیح بھی ہو سارے اوزار پورے ہوں لیکن کسی سے وعدہ کریں تو پورا نہ کریں کسی سے بات کریں تو اس پہ قائم نہ رہیں دیانت صداقت رشتے داری رویہ خوبصورتی یہ سب کچھ ہمارے اندر اگر نہیں ہے تو پھر ہم اوپر اوپر سے مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر اندر سے اور باہر سے مسلمان ہیں اس کا یہی مفہوم ہے تو ہمارے رویہ بتائیں ہمارا طرز زندگی بتائیں دور سے بھی اچھے نظر آئیں لیکن جب قریب کسی کے ہوں تو اس کو اور اچھے دکھائیں دیں ہمارے اندر بھی دین اترا ہوا ہو ہمارے باہر بھی دین اترا ہوا ہمارے رویہ بھی مسلمانوں والے ہمارا انداز معاشرت بھی مسلمانوں ہمارے دل مصفہ ہو اس دل میں کسی کا بغس کی نہ حسد نفرت کبھی نہ پنپنے دیں وہ کیسا دے لیا جس میں نفرتیں پنپ رہی ہیں بغس اور کینے پروان چڑھ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف فرماتے حجوم عاشقان تھا تو فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے کہتے ہیں ہمیں شوق ہوا دیکھا تو ایک بڑا شخص اس نے بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور تازہ آسارے وضو اس کے چہرے پہ حویدہ ہیں کہ ابھی ابھی وضو کر کے آئے ہیں بیٹھ گیا مجلس ختم ہوئی دوسرا دن آیا پھر فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھے پہلا شخص جو مسجد میں داخل ہوگا جنتی ہے ہم نے دیکھا تو وہی بابا جی ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور چہرے پہ آسارے وضو حویدہ ہیں تیسرا دن آیا تو پھر کہا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو دیکھا تو وہی بزرگ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس اختتام کو پہنچی تو میں بابا جی کے پیچھے چل پڑا میں نے کہا کہ میری اببا جی سے کوئی شکر رنجیسی ہو گئی ہے تو میں تین دن تک آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں مجھے آپ رکھ لیں گے اس نے کہا جا کہتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھو یہ عمل کون سے کرتا حضور نے کہا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو تین دن یہی دکھائی دیتا رہا کہا کہ میں اس کے ساتھ گھر چلا گیا اس نے مجھے چار پائی بچھا دی لیٹ گیا خود بھی استراحت کرنے لگا میں خراتے تو لینے لگا لیکن میں جاگ رہا تھا میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھو یہ نوافل کیا پڑتا ہے عامال کیا ہے رات کی کیا اس کی کیفیات ہیں عامال کی لیکن وہ سویا رہا اللہ یہ کہ جب وہ کروٹ بدلتا تھا تو اللہ اکبر کہتا تھا اللہ کا نام لے خیر رات گزر گئی صبح اٹھے نماز فجر اس نے بھی پڑی میں نے بھی پڑی ناشتہ کیا باغ میں چلے گئے سارا دن گزرا اگلی رات پھر میں تاک میں رہا پھر وہی معمول تیسرا دن بھی گزر گیا تیسری رات بھی بیٹ گئی تو جب تین دن تین راتیں بیٹ گئی تو میں نے اس کو کہا کہ میں تو اس لالچ میں آیا تھا کہ میں دیکھوں کہ آپ عمل کون سے کرتے ہیں لیکن میں تین دن اس پو میں رہا لیکن مجھے تیرا کوئی ایسا عمل دکھائی نہیں دیا جو معمول کے عمل تیرے ہیں وہ میرے بھی ہیں لیکن تین دن تک حضور نے فرمایا جنتی دیکھنے دروازے پر دیکھ اور تو ہی دکھائی دیتا رہا تو پتہ نہیں تیرے اندر کیا عمل ہے تو نے مجھ سے چھپا لیا ہے تو وہ بزرگ فرمانے لگے اے عبداللہ میں نے کوئی عمل نہیں چھپایا اور دوسری بات کہ تم اور بھی کچھ دن میرے پاس رہو تو پھر بھی کوئی نئی چیز نہیں دیکھ سکو گے لیکن تم بھی تین دن سے محنت کر رہے میں تمہیں بتا بھی دیتا ہوں اگر رکو تو دیکھ نہیں پاؤ گے لیکن میں خود بتا دوں تمہیں سمجھ آ جائے گی تو کہتے ہیں میں رک گیا تو انہوں نے یہاں دل والی جگہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہے عبداللہ یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم سویر سے لے کر کبھی شریکہ برادری آ جاتی ہے کبھی کاروباری مقاسمت آ جاتی ہے کبھی سیاسی لڑائی آ جاتی ہے کبھی کیا الجھاؤ کبھی کیا الجھاؤ سویر سے لگ کے جو دل ہے یہ اللہ کے لئے اے تن حجرہ رب سچیرہ یہ اللہ اللہ کا حجرہ ہے یہاں اس کی رحمتوں کا نزول ہونا تھا یار کسی گندی جگہ پہ تو آپ کسی مہمان کو نہیں بٹھاتے اور نفیس مہمان آئے تو وہ بیٹھتا بھی نہیں ہے تو کیا وہ تمہارے اور میرے اجڑے ہوئے دل میں آ جائے گا جہاں حسد ہے بغض ہے کینے ہیں نفرتیں ہیں جہاں آتش غیز و غزب جل رہی ہے تو اس کو تو پھر صاف کرنا ہوگا دل کے حجرے کو تو مصفہ کرنا ہوگا اس کو تو پاک کرنا ہوگا اس کی ستھرائی کا احتمام کرنا ہوگا اس کی پاکیزگی کا التزام کرنا ہوگا پھر عرض کرنی ہوگی ہر تمنا دل سے رخصت ہوگئی اب تو آجا اب تو خلوت ہوگئی تو ہم اپنے اس دل کو صاف کریں دل کو مصفہ کریں دل کی پاکیزگی کا سامان کریں موسم رحمت رمضان المبارک جب آتا ہے تو اللہ اس موقع پہ بھی ہمیں جو ہے وہ صفائی قلب کے موقع خاص طور پر فراہم کرتا ہے اور عبیل اول کے موسم پر بھی میں دوستوں کہا کرتا ہوں کہ آپ نے بنیروں پہ چراغاں کیا یہ بہت اچھی بات ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کی گلیوں میں اندھیرہ ہی رہ جائے کوئی دیا لے کے دل نگر میں بھی آؤ تم نے گلیوں میں جھنڈیاں لگائیں اور صفائیاں کی لیکن حسد کینے اور بغض کے دھیر کہیں دل کی گلیوں میں پڑے کے پڑے نہ رہ جائیں کوئی جھاڑو لے کے دل کے اندر میں ترہے موسیقا